یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تصویح کی طرح ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو تصویح کی اوپر والا حصہ یہ ماباپ ہوتے ہیں جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تصویح کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا ہے جب تک ماباپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا اور جب یہ چلے جائے نا تو یہ دانے بکھرنے مددینا جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں تھوڑے سے پیسو کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں جائدات کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں قربان کر دو کوئی بات نہیں بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے نا کیا کرے یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے عمر میں اضافہ ہو جائے بری موت سے بچے اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے صلح رحمی کیا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہیں وہ بھائی بہن ہیں وہ ماں باپ ہیں بی بی بچے ہیں ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو نہیں میرے پیار اسلامی بھائی ہوں تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا ہے خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہیں خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتا ہے بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں خوش نصیب ہے وہ بھائی اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں اب بیار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا اپنے بچوں کو دیکھوں گا اپنی کمائی کو دیکھوں گا نہیں اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے کبھی بہنوں کو یہ رہی اللہ حضرت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کوئیسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں ماں سے بات کر لیتی باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے ہی ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دخ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی یہ مت کرنا اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو تو بھائی بہن جڑ کے رہو بھائی بہنوں میں پیار رکھو یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پر خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے یہ یاد رکھیں جو سوشل میڈیا پر ہزاروں فرنڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے پانچ ہزار فرنڈ تو میرے دس ہزار فرنڈ کسی دن بستر پر پڑھو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہنی نظر آئیں گے وہ سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واتس اپ پر لگے ہوئے ہو نا گروپ میں کوئی نظر نہیں آئے گا جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا رات آدھی رات تو اگر تمہارے گھر کوئی آکے تمہارے بھائی بہنوں گے بہنوں کو حکیر نہ سمجھنا یہ ان لوگوں کے لئے بھی درس ہے اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے ان کو کوئی ورسے میں حق نہیں دیتا تھا بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں آج بھی بدمخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونک ہوتی ہیں ارے بہنوں کو عزت دیا کرو بہنوں کو پیار دیا کرو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کی مواب جلدی چلے گئے اب بھائی پر بہنوں کا بوجھ ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی چھے یا سات بہنیں تھی اور سبحان اللہ وہ اپنی بہنوں کو انہوں نے پالا اپنی بہنوں کو باپ بن کر پالا ان کے بالوں میں کنگی بھی کرتے تھے اور جب بہنوں کی شادیاں ہو گئیں بہنیں بڑی ہو گئیں اپنی شادی تاخیر سے کی اور شادی بھی کسی بیوہ سے کی پوچھا گیا کہ کیوں بیوہ سے شادی کی کہا میری بہنوں کو ایک ماں کی حاجت تھی میں کوئی جوان لڑکی لے آتا تو بہنوں کا کیا ہوتا اللہ اکبر یہ صحابہ کا انداز اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں آج جو بہنوں کو زلیل کرتے ہیں نہ کرنا ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے